اشہد ان محمد الرسول اللہ مصبیحات میں سے سورہ حشر پھر ممتہنہ آ جائے گی بغیر تسبیح پھر ان دس سورتوں کے اندر جو اہم ترین جوڑا ہے مرکز ان کا وہ سورہ صف اور سورہ جمع دونوں مصبیحات سے شروع ہوں گی پھر ایک خالی پھر مصبیحات میں سے تغابل پھر دونوں ایک جوڑا ہے جو بغیر مصبیحات کے ہیں سورہ طلاق اور سورہ تحریم مرکز کیا ہے ان کا دس میں سے چار ادھر چار ادھر درمیان میں سورہ صف سورہ جمع یہ سورہ مبارکہ جو ہے اب اس کا اصل مضمون کیا ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے پھر ہم شروع کرتے ہیں اس میں شروع میں تو ایک زمنی طور پر سمجھ لیے معاشرطی معاملات میں سے آئلی قوانین میں سے ایک خاص بات ہے جس کے لیے یہاں پانچ آیتیں غالباً آئی ہیں پانچ ہیں یہ چار ہیں چار آیت ہیں اس کے بعد جو سورہ حدید کا مرکزی مضمون تھا اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم کرنا اب ظاہر بات ہے کہ اس کی جد و جہد کے لیے ایک حضب اللہ درکار ہے ایک آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا ایک آدمی کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ حسرت کیوں تاریح ہوتی ہے جب پوری قوم نے جواب دے دیا تھا ایک نہیں چار تھے وہ حضرت موسیٰ بھی تھے حضرت حارون میں تھے یاد ہے یا نہیں پھر دو عورت تھے پھر ان کے یوشا بن نون بھی تھے اور کالب بن یفنہ بھی تھے چار تھے لیکن چار سے تو نہیں ہوتا جبات چاہیے نظام کو بدلنے کے لیے باطل کے جڑ کو کھڑنے کے لیے وہ جبات جو ہے حضب اللہ کہلاتی ہے لیکن ظاہر بات ہے شیطان بھی بیٹھا نہیں رہے گا it is not going to take it lying down ٹھیک ہے آپ کو واقع اور دے دے گا جائیے جی آپ چلا آپنا دین حقائم کر دیجئے شیطان اور شیطان کا لاورشکر اس کے چیلے چاٹے اس کے ایجنٹ وہ ہیں حضب الشیطان اس سورہ مبارکہ میں اب حضب اللہ اور حضب الشیطان کا تقابل آئے گا اور حضب اللہ کے کارکنوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہے کہ یہ شیطان تمہارے اندر بھی رکھنے پیدا کرنا چاہتا ہے کس طریقے سے اس کو رکھو جیسے سورہ حجرات میں ہم نے دیکھا تمسکر ایک دوسرے کا نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو سوئے زم سے کام نہ لو وہ یاد ہے کسی کے نام چڑھانے والے نہ رکھ لو وہ ساری ہدایات کسی افواق کے اوپر فوراً اقدام نہ کر لو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تحقیق کرو پھر کوئی اقدام کرو یہ ساری ہدایت کس لیے آج دو مسلمان لر پڑے تو صلح کراؤ تاکہ وہ حضب اللہ مضبوط رہے مستحقم رہے یہ نیکی کی قوت ہے نیکی کی طاقت ہے یہ طاقت مضبوط ہے نہیں تو نیکی کے لیے امکان ہوگا کہ اس کا غلبہ ہو اور وہ قوت جو ہے نیکی تھی حامل قوت وہ اگر کمزور ہو گئی تو پھر جو باطل ہے وہ ننکا بجائے گا یہ ہے اس طور مبارکہ کا مضبوط پہلے آگے ہاں ایک معاملہ خاندانی آئیلی قوانین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول اللہ تجاد لگا فی زوجہا یہ زہار ایک کہلاتا ہے شریعت کی روح سے اور عرب میں یہ روائد تھا ایک تو طلاق ہوتی ہے شوہر نے بیوی کو طلاق دی اب طلاق کی مختلف قسمیں ہوگی وہاں ہم بھی پڑھ چکے ہیں کون کون سے قسمیں ہیں طلاق رجائی ہے طلاق باعین ہے طلاق مغلص ہے وغیرہ وغیرہ ایک اور ان کی ہاں اس کے پیدل اور چیز تھی بلکل بہت غصے میں آیا شوہر کہ یہ تم تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہو بس ختم اب قیامت تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے حلالہ بھی کوئی نہیں طلاق مغلص کے لیے تو پھر بھی کوئی حلالہ ہے اس کے لیے حلالہ بھی لیے تو یا کہہ رہی ہے ماں کی پیس کی طرح ہو ماں کی جسم کے کسی حصے سے تشبیر دے اب تو تم میری لیے تو میری ماں کی فلا چیز کی طرح ہو گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا مستقل جدائی ہو گئی اس کو ظہار کہتے ہیں یہ واقعہ پیس آگئے ہیں صحابہ میں سے ایک صاحب تھے عوصب نے ثابت انہوں نے اپنی بیوی خولہ بانتصاد عبادت سے اظہار کیا بچے تھے چھوٹے چھوٹے وہ آئی روتی پیرتی حضور کے پاس کہ حضور صاحب یہ کر دیا آس نے میں کیا کروں گی یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ رول جائے گی حضور نے کہا میرے پاس تو کوئی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا ہے میں کیا بتاؤ تو جب تک کہ قرآن کی طرف سے محی نہ آئے میں کچھ نہیں بتا سکتا وہ چیخ رہی ہے حضور سوچی ہے تو صحیح میں کروں کیا کہاں جاؤں ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں میں یہ خلاق ہو جائیں گے بچے اور پھر کبھی کہا اے اللہ بھیج علمی سے کوئی میرے لئے راستہ بھیج اس کیفیت میں پھر یہ وحی نازل ہوئی قد سمع اللہ قول اللہ تجاہدلوک فی زوجہا اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شہر کے بارے میں اور اسی میں وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے کہ اللہ میرے لئے راستہ پیدا کرو واللہ یسمعو تحا ورکمہ اور اللہ سن رہا تھا اے نبی آپ کے اور اس کے ماہ بین جو گفتگو ہو رہی تھی جو کنورسیشن ہو رہی تھی واللہ یسمعو تحا ورکمہ ان اللہ سمیعون بصیر اللہ سمیع ہے سب کچھ سننے والا بصیر ہے سب کچھ دیکھنے والا لہٰذا اب اس خولہ بنت سالبہ کی اس فریاد پر اللہ تعالیٰ کی ترسل رحمت کا دریہ جوش میں آیا مستقل قانون کی حسیت سے قانون شریعت میں یہ تیر شابل کر دی گئی اے مسلمانوں تم اسے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھیں ماں ہنہ امہات وہ ان کی ماں تو نہیں بن جاتی کہہ جنے سے جیسے کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا تو نہیں بن جائے گا وہ مو بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں اسی طرح یہ ماں کہہ جنا اسے کوئی بانی نہیں اِن امہاتهم اِلَّا اللَّهِ وَلَدْنَهُ کہ ماں تو وہی ہیں جنہوں نے جنا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورًا یقینا جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے اب بہت ناپسندی دا بات ہے وَإِنَّ اللَّهَ الْعَفُوَ وَالْغَفُورِ اللہ تعالیٰ عَفُور ہے معاف فرمانے والا ہے غفور ہے بسنے والا ہے چونکہ ابھی تک یہ روایت تھا چل رہا تھا لہذا اگر عوض سے یہ بات ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے گا انہیں اور جس سے بھی ہوئی ہے اس وقت اللہ معاف کرے گا لیکن اب جو ہے قانون آ رہا ہے وَاللَّذِينَ يُزَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِنسُمَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُو وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیر دے بیٹھیں اور پھر وہ لوٹنا چاہیں اعادہ کرنا چاہیں لما قالو جس بات کو انہیں کہا تھا اس سے واپس آنا چاہیں فَتَحْرِیْرُ وَلَقَبَتِمْ مِنْ قَبْلِ اِنْ جِتَمَاسَا تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مس کریں زَالِكُمْ تُوَعْدُونَ بِئِ گویا کہ کفارہ بتا دیا اللہ تعالی اس کا کفارہ آدھا کرو اور بات ختم زَالِكُمْ تُوَعْدُونَ بِ یہی ہے جس کا کہ تمہیں ماز کہا جا رہا ہے نصیحت کی جا رہی ہے ہدایت دی جا رہی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوا لَخَبِيرُ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے فَمَلَّمْ جَجِتْ تو جو کوئی نہ پائے کوئی غریب آدمی ہے جس سے یہ حرکت ہو گئی ہے اور وہ ایک اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے اب غلام خریدے پھر آداد کرے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے فَمَلَّمْ يَسْتَتِ فَمَلَّمْ يَجِدْ فَسِيَابُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ مِنْ قَبْلِ يَتَمَاسَا جس کے پاس نہ ہو یہ اتنی مقدرک تو وہ دو مہینوں کے روزے رکھے متواتر لگا تار اس سے پہلے کہ وہ آپس میں دوسرے کو چھویں اب یہ بھی بہت سخت سزا ہے دو مہینے کے روزے متواتر بیچ میں کوئی چھوٹے نہ فَمَلَّمْ يَسْتَتِ ایزا بھی ہو سکتا ہے کسی میں اتنی حمت نہ ہو کوئی اتنا ضعیف ہے کوئی بیمار ہے کسی کو ڈائیبیٹیز ہے کچھ اور ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا فَمَلَّمْ يَسْتَتِ فَإِتْعَامُ سِتِّنَ مِسْكِينَ تو ساڑھ مِسْكِينوں کو کھانا کی لانا ایک روز کی روزی جو ہے اور وہ ہو بھی مِنْ اَوْسَتِ مَا تُعِبُونَ اَحْلِيكُمْ وہ کھانا ہو گئی تم اپنے اہل و آیال کو کھلاتے ہو وہ عوصت کھانا ذَلِقَ لِتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کرو اللہ پر اس کے رسول پر میں کافی عصے تک کافی تلاش بھی میں نے کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے یہ تمہیں دیا جارہا تاکہ تم ایمان دکھو اللہ پر اس کے رسول پر کیا مطلب وہ بات سمجھ میں آگئی ہے واقعی ہے کہ جب کوئی شخص کفارہ ادا کرتے ہوئے یہ سختی جھیلتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یقین مڑھے گا اس کو مشقت کر رہا ہے جیسے کہ ایمان سے عمل سالح پیدا ہوتا ہے عمل سالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے یہی بات سورہ حجرات میں ہم دیکھائے تھے ایمان کے راستے پر اللہ تمہیں لے آیا ہے اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ایمان پر بھی پہنچ جاؤ گے اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانو تو فرمایا اس لیے ہے تاکہ تم ایمان پوری طرح تمہارے اندر ایمان اور راسق ہو جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر و تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لئے بہت درزناک حذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ نظام کی بیشت کتابوں کے نزول اور جو میزان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا مقصد قرار دیا گیا ظاہر بات ہے کہ اس نظام ادل قسط کو قائم کرنے کے لئے جد و جہود ایک صحیح کرنی پڑے گی اور اس میں یقیداً رکاوت ڈالی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایک غیر عادلانہ نظام میں مفادات اٹھا رہے ہیں جن کو کہ کچھ پریبلیجز حاصل ہوں بس ان فرض کیجئے کسی معاشرے کے اندر سیاسی رپریشن ہے جبر ہے ظاہر باتیں وہ دیکٹیٹر ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے لوگوں کو دبایا ہوا ہے وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائے یا کسی معاشرے کے اندر زیادہ نمائیہ چیز جو ہے وہ معاشی استحصال ہے ایکنومک اسپوائٹیشن ہے جتلیہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہوگا غربہ کا ہیب نوکس کا ایک ہوگا ہیبز کا وہ ہیبز والے جو ہے کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے وہ ریزسٹ کریں گے توتھنڈ نیل لہٰذا ایک کشاکش ایک تصادم ناگذیر ہے اس تصادم کے لیے دو گروہ نمائیہ ہوتے چلے جائیں گے ایک جو اللہ کے دین کے پریمان رکھنے والے اور جنہوں نے اپنے ہمینیوں کو اس کام کے لیے وقت کر دیا ہو کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں دوسرے وہ جو ان کی مخالفت کریں گے اب ان دونوں کی کشاکش اور دونوں کے لیے علیدہ علیدہ انوان ہیں جو تجویز کیے جا رہے ہیں سورہ مجادلہ میں ارشاد ہوا اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ یحاد دون یہ بھی حدید سے ہی بنا ہے محاددہ باب مفعلا جیسے جہد سے مجاہدہ تو محاددہ مقاتلہ باب مفعلا یعنی سخت مخالفت پوری طاقت کے ساتھ مخالفت یقیناً وہ لوگ جو پوری قومت کے ساتھ مخالفت کرنے پر طل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکومت تو پوری دنیا میں ویچے ہی قائم ہے اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمی ذاتی پرخواست کسی کو کچھ نہیں تھی کوئی ذاتی سب کلش نہیں تھی جیسا کہ سورہ نام میں ہم نے پڑھا ہے یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اے نبی جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی وہ تو ہمارے دین سے ہے تو یعنی وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایش ڈیز اس پہ آپ کرتے رہیے کتابیں لکھتے رہیے تو انہیں کوئی اتراز دیں لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کے جو بہرحال تھنڈے پیٹوں بردارش نہیں کی جا سکتے وہ خار ہو گئے تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے یعنی یہ کہ جیسے قوم فرعون تباہ ہوئی قوم نو تباہ ہوئی قوم ہوت تباہ ہوئی جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتِمْ بَيَّنَاتِ اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں بڑی بڑی قومیں جو تم سے کہیں بڑھ کر اے قریش اور اے عرب کی مشرکوں تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے ان کو ہم نے حلاق کیا وَلِي الْكَاثِرِينَ عَذَابٌ مُحِيم یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا ابھی ان کے لئے عذاب محیم جو ہے زلت والا عذاب آخرت کے لئے ہیں جس لنکہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا باس بعد الموت اور پھر انہیں جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے احصاہ اللہ و نسو اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا ان کا ریکارڈ تھا ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا ونسو وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا ذیاد کیا کی ہیں کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں وہ تو بھول چکے تھے واللہ وعلا کل شہید اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے خود نگران دے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے جماعتی زندگی میں ایک ماہ فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گرب بندی ہو جائے اور پھر وہ گرب سے خفیہ جو ہے چیمہ گوئیاں شروع کرنے ایک جماعت ہے اس جماعت میں ظاہر بات ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے لیکن اختلاف رائے کے لیے جو فورم ہے جہاں اختلاف رائے کا اظہار ہونا چاہیے وہاں اختلاف کیا جا اس کے قوائد و ذوابط کو منہوز رکھتے ہوئے اس کی بجائے پرونٹڈ ذہنیت جو ہوتی ہے تخریبی ذہنیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ایک ادیدہ سے لابی بنا کر اور اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں گفتگوئے کر رہے ہیں تاکہ اپنے خیال میں تو اور پختہ سے پختہ ہوتے چلے جائیں اگر عام دائلاغ ہو تو اس میں تو پورا موقع ہوتا ہے کہ آج آپ کو کوئی خیال آیا ہے لیکن کل آپ کو اس کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے اور جو دوسرا خیال ہے آپ اس کے قائل ہو جائے کہ نہیں وہ بات واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی آپ سمجھ میں آگئی ہیں لیکن اگر اس کی بجائے اوپن ڈائلاغ کی بجائے اگر یہ خفیہ سرگوشن شروع ہو جائے تو یہ گویا کہ پھر اس جماعت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سمجھئے کہ سم میں قاتل ہے زہر ہے محلق زہر ہے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے جب کئی علیدگی میں اور خفیہ بسورے کرتے ہیں تین افراد اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے چوتھا نہیں ہوتے کوئی پانچ بگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا اگرنا کیا ہوگا دو ہوں گے سلاسہ سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے ولا اکثرا اس سے زائد ہو تب ہی اگر وہ خفیہ بیٹنگز ہو رہی ہیں خفیہ سرگوشن شروع ہو رہی ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے یہ وہی الفاغ آگا ہے جو سورہ حدید میں بھی آئیت وَمَاكُمْ اَنَمَا كُنْتُمْ اِلَّا هُوَ مَاہُمْ اَنَمَا كَالُوا وَتُمْ وَجُوْتُمْ یہاں کہیں بھی ہوں سُمَّ يُنَبَّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا کہ ان کو بتا دے گا جتلا دے گا جو کچھ کے انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمِ یقین اللہ ہر چیز قائل رکھتا ہے اَلَمْ تَرَا اِلَا الَّذِينَ نُّهُوا لِنْ نَجْوَا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ جنہیں منع کیا گیا تھا نجوہ سے یہ آیت جو ہے سورہ نسا میں آ چکی ہے آیت نمبر ایک سو چودہ لَا خَيْرَ فِي كَسِيرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ مجادلہ اس کے بعد نادل ہو رہی ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا نجوہ سے سُمَّا يَهُودُونَ نَمَانُهُ وَنْهُو پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں دوبارہ اسی شہر کا اتقاب کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے یہ منافقین تھے کہ جو سرگوشیاں کرتے تھے علینا جا کر باتیں کرتے تھے سکیمیں بناتے تھے کبھی وہ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہود میں سے ان کے پاہ جاتے تھے کبھی آپس میں میٹنگ نہیں کرتے تھے وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَاسِيَةِ الرَّسُولِ اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے بعد کی کرتے ہیں زیادتیوں کی کرتے ہیں اور رسول کی معصیت رسول کی نافرمانی یہ سورہ علیہ الساہ جب ہم پہن رہے تھے تو میں نے آپ سرس کیا تھا یاد ہوگا کہ منافقین پر بہت شاغ گزرتا تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کریں ہم اللہ کو مانیں گے اللہ کی کتاب میں جو بات آ جائے گی اس پر عمل کریں گے لیکن یہ کیا ضروری ہے یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے پھر ہم سورہ قتال میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے از خود ایک مہم جوئی شروع کرنی ہے کیا ضرورت تھی یہ چھے سا کیوں کی قرآش کے ساتھ کیوں جنگ وقت سلسرہ شروع کیا جس کے لیے کہ یہ مسئیبت جو ہے بڑھتی چلی گئی جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا وہ دیتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساہی میں یہ مضمون آیا تھا تحییہ عرموں کے ہاں سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ حییہ کاللہ حیاتی ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دواز کرے تمیل کرے اچھی زندگی دے تو یہ اس طرح کی بات ہے لیکن وہ جب آتے تھے اس کے بعد اسلام میں اب جو گریٹنز ہیں وہ السلام علیکم لیکن وہ جب آتے تھے تو السلام علیکم جو جا اسلام علیکم السلام کے معنی موت ہے اے نبی آپ پر موت پڑے اے مسلمانوں تم پر موت پڑے لہذا وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَعْلَمْ يَحْيِقَ بِهِ اللَّهِ وَيَقُولُنَ فِيَنْفُسِهِمْ اب دیکھے یہ نفسیاتی باتیں دل ہی دل میں وہ کہتے تھے پھر لَوْلَا يُعْزِبُنَ اللَّهُ بِمَعْنَقُولِ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہمارے اس کہنے پر اس کا کیا مطلب ہے یہ رسول نہیں ہے اگر رسول ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر فورا ہماری زبانے سنجھ لے تالہ تالہ یہ ہے وہ چیز جس سے کہ ہم نے سورہ حدید میں دیکھا تھا کہ پھر وہ تھوڑی بہت پونجی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنی شروع ہو جاتی زائل ہو رہی شروع ہو جاتی ایک سرارت کی اصاموالے کا یا رسول اللہ کہا پھر اس کے بعد ہمیں پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے رسول نہیں ہے اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ اپنے رسول کی یہ توہین اور یہ اشتہزا کا بھی برداشت نہ کرتا حس مهم جہنم ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے موضوع ہے یسلونہا اس میں وہ داخل ہوں گے فبیس المصیر اور بہت برا چکانہ ہے جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو علیدہ جا کر بات کرنی ہو دیکھو کسی گناہ کی کام کے لیے کوئی مشورہ ہو رہا اسکیم بن رہی ہے کہیں کسی پر زیادتی کرنے کے لیے کوئی مشورہ کر رہا ہے وہ خفیہ یا رسول کی مخالفت رسول کے احکام کی نافرمانی کی یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِ وَالْتَقْوَى ہاں علیدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقیم کرو بھلائی کی تلقیم کرو صدقہ و خیرات کی تلقیم کرو وَتَقُواْ لَاہُ الَّذِي لَيْتَوْ شَرُونَ اور دیکھو اس اللہ سے ڈھٹے رہو اس کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف یہ تمہیں لازمت جمع کیا جائے گا اِنَّمَنْ نَجْوَا مِنَ الشَّيْطَانِ یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے یہ شیطان کا کام ہے یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لیے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے لَيَحْزُواْ لَذِينَ آمَنُوا تاکہ اہلِ ایمان جو ہے وہ رنجیدہ ہو ایک تو یہ کہ یہ ساری ان کی سکینے جو ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا راہی باتیں پہ نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر تو تب بسری کی بنا پر کجنا 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 رنجر افسوس تو ہوگا اور ایک اس میں اور بات بھی نفسی آتی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا تین چار آدمیوں در خسر خسر کر رہے ہیں تو خواب خواب آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اور اس سے کہ آپ کی طبیعت پر ایک اُلٹا اثر ہوتا ہے کبھی کبھی خوابی خوابی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کسی نے دیکھ بھی لیا اب اس کے آگے اور یہ در حقیقت انہوں ستانے کے لیے چڑھانے کے لیے لِيَحْزِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اہلِ ایمان جو ہے وہ حضن سے دو چار ہو دلگیر ہو دل گرفتہ ہو وَلَيْسَ بِطَعْرِهِنْ شَيْئًا حالکہ یہ شیطان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا انہیں کچھ بھی اللہ بإذن اللہ مگر اللہ کے ذن سے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی کوئی روک رہی سکتا لیکن شیطان اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقْقِلِ الْمُمِنُورِ اور اہلِ ایمان کو تبکل کرنا چاہیے صرف اللہ پر اہلِ ایمان کے تبکل اور بھروسہ یہ کچھ نہیں ہوگا ان کے کیے تم اپنا فرض ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيدَ لَكُمْ تَفَصَّهُ فِي الْمَجَالِسَ فَفْصَهُ يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ یہ بھی ان منافقین کا ایک ارز عمل تھا کہ مجالس میں جب حضور کی عام مجلس ہے تو اس میں تین چار آدمی ذرا قریب ہو کر ایک گچھا سا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ بات ہو رہی ہے حضور فرمائیں ساتھ ساتھ کوئی فقریں بھی چست کرتے گا رہے ہیں پھر یہ کہ وہ علیہ گا بیٹھتے ہیں کہ ہمارے فقریں اس سچے مسلمان نے سننے پر تب تو پکڑ ہویا ہے یہ ہماری تو گویا کہ ایک گچھا سا بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت قریب قریب ہو کر اپنا ایک علیہ دس حلقہ بنا کر تو اس کے لئے اگر ان سے کہا جاتا ہے کھل کر بیٹھو اس طریقے سے یہ جگہ جگہ پر علیہ دس گروب بنا کر میں بیٹھو کھل کر بیٹھو باندھو کہ ایک اجلاس ہے ایک اجتماع ہو رہا ہے ففسہو تو تم کھل کر بیٹھا کرو اللہ تعالیٰ تمہ لے کوئی شادگی پیدا کر دے گا بڑی عبدانداز ہے نصیت کا وَإِذَا قِلَنْ شُدُو فَنْ شُدُو اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو چلے جائے کرو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹنگ ہے مشورہ ہے گفتگو ہوئی ہے کوئی مسئلہ تیہ ہو گیا ہے اب یہاں میں اقدام کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے اب یہ کہ جب مزمیس برخواست ہوئی وہ بیٹھے ہوئے وہی پر کچھ ایک گروپ بنا کر اب اس کے اوپر تفسرے ہو رہے ہیں یہ بھی در حقیقت بحیثیت مجموعی جماعت کے اندر ایک سوئے ذہن کسی فراتہ کرنے والی شئ ہے اب جب اجتماع تھا بیٹھے تھے اجتماع صرف کہ آپ جائیے جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ اٹھ جائے کرو اٹھ کڑے ہوا کرو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہے ان کے درجات بلند کرے گا واللہ ذین عوط العلم درجات اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے حقیق علم دیا ہے ان کے درجات بلند کرے گا واللہ بما تعاملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کر رہے ہو اسے باخبر ہے اہل ایمان جب تم رسول سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو درہ اپنی اس علیجوی کی بات سے پہلے کوئی صدقہ دیا کرو اب اس کا بھی پسمندہ سمجھ دیئے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آسکتی اگر جماعتی ایک شکل سامنے نہ ہو اور اس میں ایک جد و جہد کی شکل ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ اپنی حضور سے قرب ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی حیثیت کو علیجہ ممیز کرنے کے لیے حضور صاحب مجھے آپ سے رہدگی میں بات کرنی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ کوئی بڑا چودری ہے بڑا اہم آدمی ہے یہ علیجی میں جا کے بات کر رہا ہے تو پہ یعنی یہ کہ حضور کو بھی اس پر اعتباد ہے وہ اپنی ایک نمائی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے اور جو عبداللہ ابن عبید کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضور جمعہ کا خطوہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے صف میں ہوتا تھا پہلے کھڑا ہوتا تھا تھا خود اور کہتے ہیں لوگوں دیکھو توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہے تاکہ اس کی اپنی حیثیت نہیں ظاہر ہو جائے کہ وہ یہاں کا چودری ہے اور وہ تھا مدینہ کا چودری اس لیے کہ خدرج کا سردار تھا اور خدرج بڑا قبیلہ تھا اور تیہ کر چکے تھے اہل مدینہ کہ اسے بادشاہ بنا لیں گے اپنا نظام بنائیں گے چونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا انہیں باہم لڑتے ہوئے اوثر خدرج کو اب وہ چار رہزی کوئی ایک نظام ہو جائے ہمارا بھی ایک بادشاہ ہو کوئی اور اس کے لیے تاج بن چکا تھا بس تاج کوشی بات نہیں تھی کہ حضور تشریف نے آئے جو بے تاج بادشاہ بن گئے اب اس کے جو بادشاہی کے خواب تھے سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے لہذا اس کے اندر دشمنی اول نو سے تھی تو وہ بھی اپنی اس حیثیت کو دعائل کرنے کے لیے کھڑے وقت کہتا تھا اسی طرح یہ کہ حضور آجائے تو وہ رسول تو اب آپ نے چونکہ مال سے جو نے محبت محبت تھی حضور نے کہا کہ پہلے کوئی صدقہ دے کر پھر در آکھ یہ حضور سے بات کیا تو پیکس لگا رہی ہے اللہ تعالی نے حضور سے علیدہ گفتگو کا اب وہ تو اسے پہلوٹی کر گئے اور تھا صرف یہی بتانا تھا کہ یہ لوگ جو بہت ان کو مال سے اتنی محبت ہے کہ کوئی صدقہ دے کر اور پھر حضور سے علیدہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوا ہونے سے حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میں واحد شخص تھا جس نے حضور سے تنہائی میں گفتگو کے لیے آپ سے وقت مانگا اور صدقہ جو ہے اس کی پیش کیا لیکن اللہ تعالی نے جلد ہی اس حکم کو جو ہے منسوخ بھی کر دیا یہ حکم بہت جلد ہی منسوخ ہوا ہے یہ تمہارے لیے بہت 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 ہے یہ گنجائش حقیقتی تھی لیکن دائی باتیں منافقین تو قریب نہیں تھے وہ تو متعبول لوگ تھے مرفع الحال لوگ تھے اس کے بعد فرمایا اَسْفَقْتُمَن تُقَدِّمُوا بِعْنِ يَدَيْنَ جَوَاكُمْ صَدَقَاتِ چاہا تم دھر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی بات اور ملاقات سے پہلے کوئی صدقہ دو فَإِذْ لَمْ تَفَلُوا وَتَعْبَ اللَّهُ لَيْكُمْ تو جب تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالی نے بھی تمہاری توبہ کو قبول کیا تم پر نظر انعات فرمائی فَاقِيمُوا صَلَاةَ وَعْتَ زَقَاةَ وَعْتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تمہیں ٹھیک ہے نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْبَلُونَ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو تو یہ حکم آیا بہت عارضی طور پر بہجل ختم بھی کر دیا گیا لیکن یہ کہ اس سے وہ لوگ لمایا ہو گیا کہ جو پہلے بہت ہی بار بار آتے تھے اور علیدہ سے مشغل کرتے تھے اور اپنی ایک حیثیت جو ہے اس کا اظہار اس طریقے سے کیا کرتے تھے جب اس حکم جب آیا چند دن تک وہ نہیں آئے تو معلوم ہو گیا ہوگا اور پھر ان کو بھی شرب آئی ہوگی کہ اب دوبارہ آپ مقابلہ کریں علم طرح اِلَذِينَ تَوَلَّا قَوْمَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ کیا تمہیں غور نہیں کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دوستی گانٹھی ہے ان سے جن پر اللہ کا غضب ہے یا مراد کون ہے یہودی یہودی کون ہے مغزوبِ عَلَيْهِ جو لوگ ہیں مسلمانوں تم میں سے چاہے عوث کے ہوں یا خدرج کے ہوں جنہوں نے ان سے ابھی تک یارانیں گانٹھے ہوئے دوستیاں ہیں حلیفی کے پرانے تعلقات کو ابھی تک نبھا رہے ہو عَلَيْهِ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے یہ منافقین کا یہ رول لَا إِلَهَا أُلَائِ وَلَا إِلَهَا أُلَائِ مُذَبْ ذَبِينَ بِعْنَ ذَالِقِ سورہ نِسَا میں ہم پڑھ چکے ہیں وَيَعْدِفُونَ عَلَى الْقَذْبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں عَعْدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابَ الشَّرِیْلَ اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ان کے لئے ایک سخت عذاب اِنَّهُمْ سَعَا مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ یقیناً جو طرز عمل وہ اختیار کیے ہوئے وہ بہت برا ہے اِتَّقَدُوا اَعْمَانَهُمْ جُنَّتًا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا دیا ہے جہاں کسی بات پر گریف تو خدا کی قسم اللہ کا واہ ہے یہ معاملہ یوں نہیں تھا اب دوسرا شخص جو ہے شریف مسلمان ہے وہ مرموت میں آکے اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو کم سے کم چپ تو ہو جاتا تھا اب میں کیا کرنا لہذا انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا دیا فَسَدُوا اَن سَمِي لِلَّهُ تو وہ رکھتے بھی ہیں روکھتے بھی ہیں اللہ کی عذاب سے اللہ کے راستے سے فَلَهُمْ عَذَابُ مُحِمْ تو ان کے لیے احانت آمیت عذاب ہے لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالِهُ وَلَا أَعْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيَعَ ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کے اولادیں من اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اُلَائِقَ اَصْحَابُ الْنَارِ یہ حقیقتا جہنمی ہیں ہم فیاء خالدون اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ایک بداہر کون ہے بداہر تو محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم منافق کون تھے اسلام کا دم بھرتے تھے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں جس سورہ منافقون آئے گی اسی سلطنے میں قسمیں کہتے تھے اِذَا جَا تَا الْمُنَافِقُونَ یہ منافق جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں حالانکہ بات جو کہہ رہے ہیں سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بات سچی کہہ رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے اس لیے کہ ان کے دل میں آپ پر ایمان نہیں ہیں جس دن کہ اللہ تعالی ان سب کو اٹھائے گا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ آج تمہارے سامنے کھا رہے ہیں یعنی یہ کہ ان کی عادت جھوٹی قسمیں کھانے کی اتنی پختہ ہو جائے گی کہ تمہارے سامنے جس طرح کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ایسی جھوٹی قسمیں اللہ کے سامنے کھائیں گے وہاں بھی جاتا یہ چھوکنے والے نہیں يَحْلِفُونَ لَكُمْ جیسے تمہارے بھی یہ قسمیں کھاتے ہیں سمجھیں گے کہ ہم ہیں کسی نہ کسی بات پر ہماری بھی کوئی حیثیت ہے بہرحال ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کام کیا تھا ہم نے نمازیں پڑھیں تھی ہم نے روزیں رکھے تھے ہم نے ایک وقت میں ہم اسلام قبول کیا تھا ہم نے آگاہ ہو جاؤ کہ وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں استحمد علیہم الشیطان شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر دیا ہے شیطان نے قابو پا لیا ہے ان پر فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اور انہیں غافل کر دیا ہے بھلا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد اُنَا اِقَحِزْمُ الشَّيْطَان جان لو کہ یہ ہے شیطان کی پارٹی یعنی شیطان کی پارٹی جو ہے یہ تو وہ ہے جو کھلن کھلا سامنے سوار کرنے والے ہیں مجھنگیر مکہ سے کھلن کھلا جو بھی کر رہے تھے حضور کے خلاف کھلن کھلا اقدام تھا انہوں نے اپنی گھردنے کے ڈوائی اپنے ماطل معبودوں کے لیے اپنے دین کے لیے جو بھی ان کے تواہمات تھے ان کے لیے ایک یہ تھے یہودی اور تیسرے تھے جو مسلمانوں کے اندر یہ ففت کولمیسٹ انسر جو تھا کہ جو منافقین پر مستمیل تھا ان کا اور معاملہ کھل کر آئے گا وزیر اگلی شورت میں سورہ حرشل میں یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہوتے ہوئے حضب الشیطان کی اصل میں رکن تھے اولائق حضب الشیطان الا انہ حضب الشیطانہم الخاسرون آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے جو ہیں حقیقت میں یہی ہوں گے خسارے میں یہی رہیں گے گھاٹے میں یہی ہوں گے تباہوں برباد اب یہ سائیملٹینیس کنٹراسٹ ہے جب حضب الشیطان کی یہ کارروانیاں اور ان کے یہ مختلف علامتیں بیان کر دی گئیں تو حضب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ابھی انہی کا ذکر جاری ہے یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں اور یہی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں یہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ زلیل ہو کر رہے ہیں سب سے زیادہ زلیل ازل اور سمجھ لیجئے کہ یہی بات سورہ جساں میں ہے ان المنافقین فی الدرق الاسفر من النار یقین المنافقین جو ہے وہ آگ کے سب سے نچنے ترکے میں ہوں گے اب وہ مضمون آگیا ہے جو اس سے پہلے سورہ صافات میں بھی آ چکا ہے اور بہت اہم ہے یہ مضمون اور اہم مضامین میں نے کئی باتبارس کیا قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ہوتے ہیں قطب اللہ الاغلبننا انا ورسول اللہ نے تیہ کر دیا ہے لکھ دیا ہے میں لازمان میں اور میرے رسول غالب آئیں گے سورہ صافات میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَدْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی سے تیشدہ ہے کہ جنہیں بھی ہم رسول بنا کر بھیجیں گے ان کے بارے میں ہمارا یہ قانون ہے اطل ہے وَلَقَدْ سَبَقَدْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ یقیناً ان کی مند کی جائے گی وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وہ تو ہمارا رشکر ہے جزب اللہ ہے ہماری پارٹی ہے رسول اور اس کے ساتھی وہ تو ہماری پارٹی ہے ہمارا رشکر لازمہ غالب آئے گا یہاں بھی فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اُلْعَائِقَ فِي الْعَذَلِّينَ وہ تو نحایت زلیل ہوں گے قَتَبَ اللَّهُ الْعَغْلِبَنَّا وَرُسَلِيَ اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آکر رہیں گے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيز بے سکر اللہ تعالی زبردست ہے جو رامر ہے اب اس میں جو لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے حزباللہ میں ہے کون اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اپنے سابقہ رشتوں کو چاہے وہ باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو حلیف ہو دوست ہو اگر وہ ایمان نہیں لائا اور آپ کے ایمان کی تلوار نے آپ کے اس کے درمیان کے رشتے کو کاتھ دیا کب تو آپ حزباللہ میں ہیں اور اگر وہ رشتہ جو ہے لگا رہا آپ کے ساتھ تو آپ حزباللہ میں نہیں ہیں نکمہ سٹس یہ ہے یک سور لا تجد قومن یو بنونا باللہ والیعوب الاخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان دلتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محمد کر رہے ہیں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی سیدھی سی بات ایک وہ کفار ہیں جو ایمیرٹ ہوں پیسیو ہوں آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کوئی اگلتا معاملہ لیدہ ہو جائے گا یہ سورہ ممتہنہ میں آئے گا لیکن وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں ریزس کر رہے ہیں اسلام کے خلاف جدو جوٹ کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ بھی کچھ دوستی کا رشتہ ہے تو پھر حزباللہ سے آپ خارج ہوگا نہیں پاؤگے تم کسی بھی شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کی پیگے بڑھا رہا ہو ان سے جن کی مخالفت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اب وہی نوٹ کر لیجئے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس اللہ کی محبت کے تو آپ بڑے دعوے کر سکتے ہیں رسول کی محبت کے رسول کے عشق کے بڑے بڑے دعوے آپ کر سکتے ہیں لمبے لمبے جنوس نکال سکتے ہیں بڑی بڑی محفلے بیاد ملک نہیں کر سکتے ہیں ناتوں کی اندر زہیمی آسمان کے قلابیں ملا سکتے ہیں اصل میں جو ٹیسٹ ہوگا کہ واقعاً اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے تو جہاد ان کی سمیلے ہی سے ہوگا وہ تو ٹھوس شاہ ہے تو اگر وہ آج چیزوں کی محبت ان تین چیزوں کی محبت سے مڑ گئی فترم بسو تو جاؤ انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا تقریباً اس کی ہم بندر آیت ہے یہ لَا تَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ اَوْ اَبْلَاهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشْرَتَهُمْ اُلَائِقَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمْ الْایمَانِ وَأَيَّدَهُمْ وَأَيَّدَهُمْ بِالْرُوْحِمْ مِنْ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے لکھ دینا کسی جیس کا پختہ کر دینا تیہ کر دینا لکھ دیا ہے نقش فی الحجر جیسے کہ پتھر میں لکیر ہو جائے ایسا اللہ نے اس کے بلکھ دیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِالْرُوْحِمْ مِنْ اور پھر ان کی بدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے غیب کے فیض سے روح سے اب یہ روح فرشتہ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی اللہ کی طرف سے جو غیر مرعی جو بھی مدد آتی ہے وہ سب روح ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِی مِتَعْتِرِ الْحَارُ وَخَالِدٍ اَفِيهَا اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامر میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے رضی اللہ عنہم وردو آمو وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا یا یوں کہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهُ اب یہ آیا ہے کنٹرارٹ وہ حضب الشیطان یہ حضب اللہ اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهُ یہ ہیں اللہ کی پارٹی اللہ کی جماعت اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمَ الْمُفْلِحُونَ آغا ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی جماعت جو ہے وہی فلاح پانے والی ہے اللہ کی پارٹی ہی کے لیے آخری کامیابی ہے یہ منمول اس سے پہلے سورہ باعدہ میں بھی آ چکا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وَا آیا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی لیکن دنیا میں غالب آ جانا در حقیقت اگرچہ یہ بڑی کامیابی ہے لیکن سب سے بڑی کامیابی تو وہ فلاح ہے اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغُفْلِحُونَ وہی کو فلاح ملنے والی ہے جو اللہ کی پارٹی سے متعلق ہوگی اللہم ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمين مولای صلِّ وسلِّم دائمًا آبادًا على خبیب بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مولای صلِّ وسلِّم دائمًا آبادًا على خبیب بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مولای صلِّ بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مولای صلِّ لِي وَسلِّم دائمًا آبادًا على خبیب